کہانی کے شروع میں دیکھتے ہیں ریک اپنے دشمنوں سے بچتے ہوئے پول کی طرف آگے بر رہا ہے اسی دوران ریک کو پیچھے سے کوئی گولی مار دیتا ہے ریک نیچے گر جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گاری کا سہارا لیتا ہے اور اپنے گن کی میگزین کو جینڈ کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی خیالات میں جاتا ہے آگے دکھایا جاتا ہے دو دن تہلے پول کی چھٹی ہوتی ہے تین دوست گاری میں بیٹھے مزاہ کر رہے ہیں اور کلب جاتے ہیں کلب میں ایک لیڑکی جو اووی کو دیکھتی ہیں اور مسکراتی ہیں اووی کا دوست اسے کونے میں لے جاتا ہے اور اسے سموک کرواتا ہے اسی دوران پولیس آ جاتی ہیں اووی کے دوست کو گولی مار دیتی ہیں اور اووی کو کٹنیپ کر لیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بمبی سنٹر جیل سجو نام کا بندہ اووی کے باپ سے جیل میں ملاقات کرتا ہے جب سجو اووی کے باپ کو بتاتا ہے کہ اس کے بچے کو کٹنیپ کر لیا ہے دھاکہ میں اووی کا باپ سجو کو کہتا ہے کسی بھی صورت میں میرے بچے کو لے کر آؤ سجو کہتا ہے اس کے لیے پوری فورد چاہیے اووی کا باپ کہتا ہے اگر میرا بیٹا نہیں آیا تو میں تیرے بیٹے کو مار ڈالوں گا اس لیے میرے بچے کو لاؤ سجو یہ سن کر بڑا پریشان ہوتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس چاہتا ہے بیوی کہتا ہے اسے بلو کہ خود اپنے بچے کو لے آئے سجو کہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی بینک اکاؤنٹ پولیس نے بند کیا ہے جو کہتا ہے اگر یہ کام نہیں کیا تو وہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گا سجو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں میرے پاس ایک پلان ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے آسٹریلیا تین دو اس پہار کے چوٹی پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے جو شروع میں ہم نے دیتا اسے گولی ماری جاتی ہے ریک اٹھتا ہے شراب پیتا ہے اور چونٹی سے پانی میں پوٹ جاتا ہے اور خیال آپ میں گم ہو جاتا ہے اتنے میں ریک کو کسی کی آواز آتی ہے اور دیکھتا ہے اس کے گھر پر اس کی فرینڈ آتی ہے ریک اپنی فرینڈ سے پوچھتا ہے کیوں آئی ہو ریک کی فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ لڑکے کو کٹنیپ کیا ہے ہمیں سپاری ملی ہے اس لڑکے کی اسے گنڈوں سے بچا رہا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے اسے جو اپنی بیوی کے ساتھ گاری پر ہوتا ہے وہ کسی خوف یا مشن پر چلا جاتا ہے ریک پوچھتا ہے اس لڑکے کو کسی نے کٹنیپ کیا ہے اس کی ٹیم بتاتی ہے ٹاکا کا سب سے بڑا ڈون جس کا نام آمیر آصیف ہے اس لڑکے کا نام اووی ہے اووی کا باپ بی بمی کا سب سے بڑا ڈون ہے ان دونوں کی آپس میں اندر آئی ہے اب اس کی ٹیم ریک کو بتاتی ہے کہ لڑکے کو کسی بھی صورت میں لڑکے کو ندی کے کنارے لے کر آنا ہے آگے دکھایا جاتا ہے کہ ریک اپنے ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش جاتا ہے ریک کٹنیپر سے کنٹیک کرتا ہے اور کٹنیپر سے ملنے جاتا ہے کٹنیپر ریک کو اپنے اڈے لے جاتے ہیں وہ ساتھ ہی کہتے ہیں پیسہ لاؤ اور بچا لے جاؤ کٹنیپر ریک سے مزاک کرتے ہیں اسی دنوان ریک اور کٹنیپر کے بیٹھ لڑائی ہو جاتی ہیں ریک کا دوست چھپا ہوتا ہے وہ سنیپر کے ذریعے شوٹ کر دیتا ہے کٹنیپر کے ساتھی کو ریک واپس جاتا ہے بچے کے پاس اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور سیف پوائنٹ پر لے آتا ہے اووی یہ سب دیکھ کر بہت کنفیوز ہوتا ہے ریک اسے پانی اور کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے ریک اپنی اور اووی کی لوکیشن اپنے ٹیم کو دیتا ہے یہاں ٹیم اپنے بوس کو بتاتی ہے کہ بورٹ تیار ہے ریک اور لڑکا نکل سکتے ہیں ریک بچے کے ساتھ بورٹ کی طرف نکل پڑتا ہے دوسری طرف آسا بچے کو کہتا ہے جس نے ریک کو دیکھا تھا لاو سے ڈھون کو مار ڈال دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ریک اور اووی آگے بڑھتے ہیں اور تب ہی بورٹ میں ریک کے ساتھی کو کوئی مار ڈالتا ہے ریک کو پتا چلتا ہے کہ کوئی اسی کے ساتھی کو مار رہا ہے ریک وہاں رک جاتا ہے جتنے میں ریک ایک سنیپر کو دیکھتا ہے اور وہ اووی کے ساتھ بھاگتا ہے سنیپر ان کے پیچھے گولی مارتا ہے سنیپر اپنے نکاب کو ہٹاتا ہے اور وہ کوئی نہیں بلکہ سجو ہوتا ہے وہ اووی کو کہتا ہے کہ اووی میں سجو ہوں تجھے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں اووی سجو کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریک اسے جانے نہیں دیتا ناکہ کی پولیس بھی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے اتنے میں اووی ریک کو کہتا ہے کہ سجو میرے ڈیٹ کے ہاں کام کرتا ہے مجھے اس سے بات کرنے دو ریک کہتا ہے کوئی نہ کوئی گھر بھر ہے وہ منہ کر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سجو تمہیں دوبارہ کے نیپ کے پاس لے جائے اسی دوران ان کی کار اُلٹ جاتی ہے کار سے باہی نکل کر کسی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں سجو آ جاتا ہے اور ریک کو مانے کی کوشش کرتا ہے دونوں لڑتے لڑتے نیچے گر جاتے ہیں دونوں پھر سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ریک سجو کو مار ہی رہا ہوتا ہے کن تب ایک گاری آتی ہیں اور ریک کو ٹکڑ مار دیتی ہیں دور گر جاتا ہے اتنے میں سجو اُڑتا ہے اووی کو پکرتا ہے سا لے جاتا ہے ایسے ہی سجو اووی کو آگے لے کر بڑھتا ہے اتنے میں ایک ٹرک سجو کو ٹکڑ مار دیتا ہے اتنے میں ڈاکا کی پولیس ٹرک کے پیچھے لگ جاتی ہے ریک ٹریک کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے اور اووی کے ساتھ ٹرک سے نیچے کونٹ جاتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ آصف کے پاس پولیس آتی ہیں پولیس کہتی ہے کہ دونوں مر چکے ہیں آصف کہتا ہے کہ مجھے دونوں کی لاش دیکھنی ہے ریک کو دکھایا جاتا ہے جو زخمی ہے اور فیکٹری کی پناہ میں ہے اتنے میں اسے لڑکی کی کال آتی ہے لڑکی اسے کہتی ہے کہ سرجو ہماری ٹیم کا میمر بن چکا ہے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور ہمارے سارے آدمی مار چکے ہیں لڑکی ریک کو کہتی ہے کہ بچے کو چھوڑ دو اور کسی نہ کسی طریقے سے واپس آجو ریک کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میں کسی بھی صورت میں اس بچے کو بچاؤں گا ریک لڑکی کو کہتا ہے کہ میرے دوست کو اطلاع کرو مجھے یہاں سے نکالے اتنے میں ریک کا دوست آ جاتا ہے دونوں کو سال لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے انہیں کھانا کھلاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے رات میں اووی اور ریک بات کرتے ہیں ریک اووی کو اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرا چھ سال کا بیٹا تھا وہ کینسل میں تھا میں اسے بچا نہ سکا بتاتے بتاتے ریک ایموشن ہو جاتا ہے اتنے میں ریک کو آواز آتی ہے ریک کھڑکی سے دیکھتا ہے اس کا دوست ہوتا ہے وہ دونوں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ریک کا دوست کہتا ہے اووی کو گولی مار دے اگر تو اپنی مشن میں کامیاب بھی ہو گیا تب بھی آصف اووی کو کیڈنیپ کر لے گا ریک کا دوست کہتا ہے اووی کا باب ابھی تک جیل میں ہے ریک کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا وہ کہتا ہے میری آصف کے ساتھ بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے یہ ڈیل ضائع نہیں ہونے دوں گا اس میں تجھے بھی حصہ ملے گا ریک اسے منع کر دیتا ہے اتنے میں دونوں میں لرائی ہوتی ہیں تب ہی وہاں اووی آ جاتا ہے اور ریک کے دوست کو گولی مار دیتا ہے ریک سجو کو فون کرتا ہے اسے ہلپ مانگتا ہے اگلی صبح ریک سجو سے ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بچے کو یہاں سے لے جاؤ سجو ریک کو کہتا ہے اگر میں اووی کو انڈیا لے کر نہیں گیا اس کا باب میری فیملی کو مار ڈالے گا ریک سجو کی بات سن کر کہتا ہے کہ میں پلان بتاتا ہوں پلان کے مطابق ریک چیک پوسٹ پر سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اتنے میں سجو اووی کو ساتھ لے کر چیک پوسٹ پار کر لیتا ہے لیکنگ اگلی چیک پوسٹ پر ایک فوجی انہیں روک لیتا ہے اور پرچان لیتا ہے تب ہی سجو ان پر فائر کر دیتا ہے اتنے میں سجو اووی کو ایک پس پر چھپا دیتا ہے اتنے میں ہیلیکوپٹر اوپر سے سجو پر حملہ کر دیتے ہیں اور تب ہی ریک کی ٹیم آ جاتی ہیں اور ہیلیکوپٹر کو شوٹ کر کے تباہ کر دیتی ہیں سجو ریک کو میسج کرتا ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہے ریک بولتا ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں اور ریک بھی اسی برج پر آ جاتا ہے لیکن تب ہی ایک سنیپر سجو کو شوٹ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور اسی دوران ریک کی ٹیم کی ایک لڑکی سنیپر کا نشانہ لگا کر شوٹ کر دیتی ہیں اترے میں اووی بھاگ کر ریک کی ٹیم کی طرف چلا جاتا ہے لیکن ریک کو کوئی پیچھے سے گولی مار دیتا ہے یہ وہی لڑکا ہوتا ہے جو آسف نے بیچ جاتا ریک پانی میں گر جاتا ہے اور ریک کی ٹیم بچے کو ہیلیکوپٹر میں بمبنگ لے آتی ہے آسف اپنے بلڈنگ سے یہ سب کچھ دیکھتا ہے آٹھ مہینے بعد اور اسی ویمنگ پول میں جمپ لگانے کے لیے ریڈی ہیں وہ ہی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ آسف ایک ہوتل میں آیا ہوا ہے وہ ہوتل کے ٹولٹ جاتا ہے وہاں اسے ایک لڑکی ملتی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو ہم نے شروع میں دیکھا وہ آسف کو شوٹ کر دیتی ہے اور آسف وہی مر جاتا ہے وہ بھی پانی میں جمپ مارتا ہے وہ کافی دیر تک اپنے سانسوں کو روکا رکھتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اوپر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سائیڈ میں کوئی کھڑا ہے